مووی کی شروعات سیم نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے جو لیمنان کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رہتا ہے سیم ہمیسا اپنی یکس گل فرنڈ عبیر کی فوٹو کو دیکھتا رہتا ہے جس نے اب کسی دوسرے آدمی سے سادی کر لی ہے سیم کو ابھی بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ عبیر ایک دن پھر سے اس کے ساتھ ہوگی سیم اور اس کا دوست ایک ملکیوں کے فارم میں کام کرتے ہیں اور ان پیسوں سے اپنا روزی روٹی چلاتے ہیں کبھی کبھی موقع ملنے پہ وہ دونوں ایک آٹھ ایکجیبیشن میں چلے جاتے ہیں اور وہاں آئے خاص مہمانوں کے لیے بنائے گے کھانے کو چورا کر کھا لیتے ہیں ایسے ہی ایک دن ایکجیبیشن میں ایک عورت کو ان دونوں کے اوپر سکھ ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں یہاں پر بینا بلائے ہی آگئے ہیں اگلے دن جب سیم پھر سے ایکجیبیشن میں جاتا ہے تو وہ عورت سیم سے اس کا نام پوچھتی ہے جس سے سن کر سیم ہر پڑھا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایکجیبیشن میں آئے ہوئے ایک جوڑے پہنچتے ہیں اور اس عورت کو اپنا نام بتانے لگتے ہیں موقع ملتے ہی سیم اپنا فون نکالتا ہے اور کسی سے بات کرنے کے بہانے مہاں سے چلا جاتا ہے سیم کے جانے کے بعد وہ عورت ایکجیبیشن کے مینجر سوریا کو بتاتی ہے کہ یہ آدمی سیرین ریفیوزی ہے اس کے بعد سوریا سیم کے پاس جاتی ہے اور اس سے بتاتی ہے کہ تمہارا نام مہمانوں کی لشٹ میں نہیں ہے چونکہ سوریا کو بتا ہوتا ہے کہ سیم ایکجیبیشن میں کیول کھانا کھانے کے لیے آتا ہے اس لیے وہ اس سے ایکجیبیشن کے ختم ہونے تک رکھنے کے لیے گئیتی ہے اور بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے گئیتی ہے سوریا کی بات سننے کے بعد سیم کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے سوریا کے پاس جیفری نام کا ایک آرٹیسٹ آتا ہے جو اپنے آرٹ کے لیے بہت ہی فیمیس ہوتا ہے جیفری دنیا میں چل لیے سبھی چیزوں کو اپنے آرٹ کے جریہ سب کے سامنے اسے پیس کرتا ہے اس لیے وہ دنیا کا سب سے بڑا آرٹیسٹ ہے اور اس کے دورہ بنائی گئی ہر چیز دس لاکھ ڈالر سے بھی جادہ میں بکتی ہے جیفری سوریا سے سیم کے بارے میں پوچھتا ہے تو سوریا اسے بتاتی ہے کہ یہ آدمی ایک سیرین ریفوزی ہے جو پھر ہی میں کھانا کھانے کے لیے یہاں آتا ہے جب جیفری کو یہ پتا چلتا ہے کہ سیم سیریا سے بھاگا ہوا ہے اور اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے تو یہ سب جان کے جیفری سیم میں دلچسپی لینے لگتا ہے اور اس کے بعد جیفری سیم کے پاس میں جاتا ہے اور اس سے اپنے ساتھ ڈنگ کرنے کے لیے کہتا ہے جیفری اور سیم ایک بار میں ساتھ بیٹھ کر ڈنگ کرتے ہیں جہاں جیفری سیم کو بتاتا ہے کہ میں بیل جیم کا رہنے والا ہوں اور میں تمہاری طرح باہر سے آئے ہوئے لوگوں کوئی پرابلم کے بارے میں ایک پینٹنگ بنانا چاہتا ہوں میں اپنے آرٹ کے جرے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم جیسے لوگوں کو پاسپورٹ پانے میں کتنی پریسانی ہوتی ہے جیفری کی بات سننے کے بعد سیم اسے بتاتا ہے کہ اس کی گل فین بھی بیل جیم میں ہے اور وہ اسے ملنے کے لئے وہاں جانا چاہتا ہے جیفری کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ سیم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہ سیم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بیل جیم بھیج سکتا ہوں لیکن اس کے لئے تمہیں میرے لئے ایک کام کرنا ہوگا جیفری سیم کو بتاتا ہے کہ میں تمہاری پیٹھ پر ایک پینٹنگ بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد اگلے دن سیم کام کرنے کے بعد اپنے گھر پہ آ جاتا ہے اور وہ آج بہت خوص ہوتا ہے کیونکہ آج وہ اپنے پرانی گل فرینڈ عبیر سے ویڈیو کال پر بات کرنے والا ہے عبیر اور سیم ویڈیو کال پر بہت دن بعد بات کر رہے تھے اور ان دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے ان کا پرانا پیار پھر سے جاگ گیا ہو سیم عبیر سے اس کے جاب کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر عبیر اسے بتاتی ہے کہ میرے زیادہ کلائنٹ سیرینز ہیں جو حال ہی میں یہاں آئے ہیں عبیر سیم کو بتاتی ہے کہ وہ ان کے ریفیوجی سٹیٹس کے ڈاکیومنٹ کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں جس سے اسے اس کام کرنے کے لئے بھی کوئی پیسہ نہیں ملتا ہے اس کے بعد سیم عبیر سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بیلجیو میں سیرین ایم بیسی کو بند کر دیا گیا ہے اور اس ایم بیسی میں تمہارا پتی جہد بھی کام کرتا تھا تو اس کی بھی نوکری چلی گئی ہوگی عبیر اسے بتاتی ہے کہ ہاں ایم بیسی بند ہو گئی ہے اور جہدہ وافیس نہیں جاتا ہے لیکن اسے سیرلی ملتی رہتی ہے سیم جب یہ سنتا ہے تو وہ عبیر سے کہتا ہے کہ تب تو تم دونے ایک ساتھ زیادہ سمیں بتاتے ہوگی عبیر اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی ہے پھر سیم اسے کہتا ہے کہ اسے یوروپ میں ایک نئی جاب ملی ہے اور یہ جاب اسے ایک آرٹیسٹ نے دی ہے جس سے وہ ویروت میں ملا تھا عبیر اسے پوچھتا ہے کہ اس جاب میں تمہیں کیا کرنا ہوگا سیم اسے جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس آرٹیسٹ نے اسے پینڈنگ کی دیکھ بھال کرنے کے لئے جاب پر رکھا ہے سیم اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک دیس سے دوسرے دیس میں جانے کے لئے بیجا اور پاسپورٹ بھی وہی اپلد کروائے گا لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اس جاب کے لئے ہاں کرو یا نہ کرو عبیر اسے کہتے ہیں کہ تم کس چیز کے انتجار کر رہے ہو اس جاب کو ہاں کرو اور مجھے ملنے کے لئے ہاں آجاؤ تب اس سیم کو عبیر کے پیچھے سے اس کا پتی آتا ہوئے دکھائی دیتا ہے اور وہ عبیر کے پاس آ کر اس کو کس کرنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر سیم بہت دکھی ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد عبیر ویڈیو کال کو ڈسکنیک کر دیتی ہے یہ سب دیکھ کر سیم بہت ٹوٹ جاتا ہے اور بیلجیم جانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ جیفری کو کال کرتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے مان جاتا ہے اس کے بعد سیم جیفری کے آفیس میں جاتا ہے جہاں جیفری کا وقیل سیم سے فون پر بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر تم ایگریمنٹ پر سائن کرو گے تو تمہیں اپنے سری کی طرح بیچنے پڑے گی جس کے لئے تمہیں پیسے بھی ملیں گے وقیل سیم کو بتاتا ہے کہ باقی کی ساری باتیں ایگریمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد سیم بینا کچھ سوچے سمجھے ہی ایگریمنٹ میں سائن کر دیتا ہے سیم اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے پوری جندگی بتلنے والا ہے اگلے سین میں جیفری سیم کی پیٹ فیس سنگین ویجا کا ٹیٹو بنانے لگتا ہے سنگین ویجا 90 دن کے لئے جارہ کیا جانا والا ایک ساٹھ اشٹے ویجا ہوتا ہے اس کے سب سے بڑی خاصیتیا ہوتی ہے کہ اس ایک ہی ویجا کے دم پر سنگین جن میں کبر ہونے والے 26 دیسوں میں بینہ روک ٹک کے گھوم سکتے ہیں اس میں فرانس، اٹلی، جرمنی، گریس اور اسپین جسے فیمیس ٹوریس ڈسٹینیسن گھومنے کے لئے علاق علاق ویجا اپلائی نہیں کرنا پڑتا ہے سنگین ویجا کا ٹیٹو بنا کر جیفری یہ دکھانا چاہتا تھا کہ سیم کی طرح سے چھپ کر دوسرے دیس سے آئے ہوئی لوگوں کو ایک سنگین ویجا کو پانے میں کتنی پریسانی ہوتی ہے سیم کے پیٹ پر بنا ہوا یہ ٹیٹو جیفری کی باتوں کو ساف ساف ظاہر کرتا ہے جیفری سیم کو بتاتا ہے کہ تمہاری پیٹ پر اب سے ایک جندہ کلا بنی ہوئی ہے اور اس کلا سے تم کسی بھی دیس میں آ جا سکتے ہو اس کے بعد سام کو سیم ایک بار میں اپنے دوست سے ملنے کے لئے جاتا ہے اور اسے اپنا نیا پاسپورٹ دکھاتا ہے سیم کی پاسپورٹ کو دیکھ کر اس کا دوست بہت خوص ہوتا ہے اور وہ اسے اس کے پیٹ پر بنا ہوا سنگین ویجا کا ٹیٹو دکھانے کے لئے کہتا ہے سیم اسے ٹیٹو دکھانے سے منع کرتا ہے لیکن اس کا دوست ٹیٹو کو دیکھنے کی جت کرنے لگتا ہے جس سے سیم وہاں سے گصہ ہو کر چلا جاتا ہے اگلے دن سیم اور سوریا ایک پلین میں بیٹھ کر بیلجن جا رہے ہوتے ہیں سیم اس بات سے خوص ہوتا ہے کہ وہ بیلجن جا رہا ہے اور اس کی ملاقات عویر سے ہونے والی ہے سیم جب بیلجن پہنچتا ہے تو وہ اپنے ہوتل سے عویر کو فون کرتا ہے لیکن عویر اس کے فون کو ڈیسیپ نہیں کرتی ہے سیم کے کئی ورہ فون کرنے کے بعد عویر اس کا فون اٹھا لیتی ہے اور عویر کو دیکھ کر سیم یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا موٹ ٹھیک نہیں ہے سیم عویر سے اس سے ملنے کے لئے کہتا ہے تبیہ عویر کے پاس میں اس کا پتیب جید آ جاتا ہے اور وہ سیم سے کہتا ہے کہ تم اگر بیلجن آئے ہو تو ہمارے گھر جرور آنا اس کے بعد سیم عویر سے زیادہ بات نہیں کر پاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فون کاٹنا پڑتا ہے اس کے بعد سیم کو فوٹو سوٹ کے لئے لے کر جایا جاتا ہے جہاں ساپ ساپ دکھائی دیتا ہے کہ سیم اس فوٹو سوٹ کے لئے تیار نہیں ہے اسے اس طرح کے فوٹو سوٹ کے لئے بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا اس لئے وہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک محسوس کرنے کے لئے فوٹو گرافر سے بات کرنے لگتا ہے لیکن اس سے بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کے بعد سوریا اسے اپنا فون دیتی ہے تاکہ وہ اپنے ایک فوٹو کھین سکے اور اسے اپنے ماں کو بھیج سکے کیونکہ اس کی ماں کو سیم کی چندہ ہو رہی تھی اگر ایک کچھ دنوں میں سیم کی پیٹھ پر بنا ٹیٹو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے پوری دنیا میں سیم اور اس کی پیٹھ پر بنے ہوئے ٹیٹو کی بات چلنے لگتی ہے اور ہر سہارے میں ہر کونے پر اس کی پیٹھ پر بنے ٹیٹو کی پوشٹل لگے ہوتے ہیں اب سیم کو آٹھ ایکزیویزن کے دوران گھنٹوں گھنٹوں تک بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لئے کافی سارے لوگ آتے ہیں سیم کی جرہ سے بھی ہلنے اور کسی سے بات کرنے پر ڈانڈ بھی ملتی ہے سیم کو اب یہ حساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا یہ سریر مانو اب اس کا ہی ہی نہیں اس کے بعد سیم اپنے پرانی لائف کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور اپنی یادوں میں کھو جاتا ہے ایک سال پہلے سیریا میں چل رہے جنگ کے دوران سیم سیریا میں راکہ نام کے ایک جگہ پر رہ رہا تھا وہاں پر جنگ کا محال ہونے پر بھی سیم اپنی گرل فینڈ عبیر کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے ایک دن سیم اور عبیر ایک بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں جہاں عبیر سیم کو بتاتی ہے کہ وہ کسی دوسری آدمی کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے عبیر کی اس بات کو سننے کے بعد سیم عبیر کے پاس اٹھ کر دوسری سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے عبیر سمجھ جاتی ہے کہ سیم کو اس کی بات بری لگی ہے پھر اس سیم کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی مرجی سے اس آدمی سے ملنے کے لیے نہیں جا رہی ہے اسے اس کی ماں نے اس آدمی سے ملنے کے لیے بھیجا ہے عبیر اسے بتاتی ہے کہ وہ کیا اور سیم سے ہی فیار کرتی ہے اور اسے اس آدمی سے ملنے کا کوئی سوق نہیں ہے یہ سنکت سیم اپنے گھڑنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور عبیر سے کہتا ہے کہ کیا تم اسے سعادی کروگی اس کے بعد بس میں موجود سبھی لوگ گانا گانے لگتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں اگلے دن سیم اپنے گھر پہ ہوتا ہے جہاں اس کے گھر پہ دو پولیس والے آتے ہیں اور اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں پولیس والوں کو لگ رہا تھا کہ سیم کوئی کرنتکاری ہے کیونکہ اس نے بس میں آجادی جیسے سبد کا استعمال کیا تھا ایک پولیس والا سیم کے پاس میں آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو کچھ دیر کے بعد میں وہی پولیس والا سیم کو وہاں سے بھاگنے کے لیے گئتا ہے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ وہ پولیس والا سیم کے پتا کو پہچانتا تھا پولیس والا سیم کو بتاتا ہے کہ مجھے پتا کہ تم بے قصور ہو لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تم قصور وار ہو تو تمہیں فانسی دیر دی جائے گی اس کے بعد جب وہاں پر کوئی نہیں ہوتا ہے تو سیم وہاں سے کھڑکی کے راستے کود کر بھاگ جاتا ہے اور عویر سے ملنے کے لیے اس کی گھر پہ جاتا ہے سیم جب عویر کے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ عویر کو سادی کے لیے دیکھنے آئے ہیں جیسے ہی عویر کی نظر سیم پہ پڑتی ہے تو وہ بھاگ کر سیم کے پاس آ جاتی ہے سیم اسے بتاتا ہے کہ وہ جاتا دیر تک یہاں پر نہیں رکھ سکتا ہے اور اگر وہ سیریا چھوڑ کر نہیں بھاگا تو اسے مار دیا جائے گا وہ بتاتا ہے کہ یہاں کی سرکار نے مجھے ایک آتنگ بادی گھوست کر دیا ہے سیم کو بچانے کے لیے عویر اس آدمی کو بلاتی ہے جس سے اس کی سادی ہونے والی ہے اس آدمی کا نام جید ہوتا ہے اور وہ سیریا ایم بیسی کے لیے کام کرتا تھا اب پھر جید سے بتاتی ہے کہ سیم اس کے ساتھ پڑتا تھا پھر وہ سیم کے بارے میں ساری باتیں جید کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جید کو ایکین نہیں ہوتا ہے کہ سیم بے قصور ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اس لیے اب سیم کے پاس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں سیم کی بہن اپنی گاری سے لیبنان جا رہی ہوتی ہے جہاں اسے بارڈا چک پوشٹ پر روک دیا جاتا ہے سپاہی اس کی گاری کو چکنگ کرنے کے بعد اسے وہاں سے آگے جانے کی پرمیسن دے دیتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی گاری میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے کچھ دور جانے کے بعد سیم گاری کے سیٹ سے باہر نکلتا ہے یعنی کہ اتنے سمیہ تک سیم سیٹ کے نیچے ہی چھپا ہوا تھا یہاں پہنچ کا سیم اب ایک دم سے سیف ہوتا ہے لیکن ابھی کے بینا وہ ایک نئے دیس میں ایک ریفیوجی ہے اب پرچنٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں سیم اپنے مہنگی ہوتل کے کمرے میں ہوتا ہے تبھی اچانک کہ ایک آدمی اس کا دروازہ ناک کرنے لگتا ہے سیم جب دروازے کو کھولتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی سیریا سے آیا ہے اور اسے وہاں کی سرکار نے بھیجا ہے وہ آدمی سیم کو بتاتا ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے اس کے لئے ہم جیفری کو گناہگار ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی کیونکہ تمہاری گواہی ہی اسے گناہگار ثابت کر سکتی ہے سیم جب یہ سنتا ہے تو وہ دروازے کو بند کر دیتا ہے کیونکہ کچھ سمیں پہلے سیریا کے سرکار اسے مارنا چاہ رہی تھی اور اب وہی سرکار سیم سے مدد مانگ رہی ہے رات ہونے کے بعد سیم اپنی ماں کو فون کرتا ہے جو سیم کو علیکر چھنٹا میں تھی سیم کی ماں اسے بتاتی ہے کہ ہمارے سبھی جان پہچان کے لوگ اس بات سے بہت ناراض ہیں کہ تم نے پیسو کے لئے خود کو بیچ دیا ہے سیم اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ تم تینسان مت لو میں ایک دن سے ٹھیک ہوں اور جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں وہ سبھی مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ جس جگہ میں پہنچ چکا ہوں اس جگہ پر وہ لوگ کبھی نہیں آسکتے ہیں اگرے دن سیم اپیر کے گھر کا پتہ لگاتا ہے اور اس کے گھر پہ پہ پہنچ جاتا ہے اپیر جب سیم کو اپنے گھر کے باہر دیکھتی ہے تو وہ ایک دن سے گھفرا جاتی ہے سیم اپیر سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ آرٹ ایکجیویشن میں ایک چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور انہی کی وجہ سے وہ بیلجی ماں پایا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپیر کا پتی انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہے سیم کو اب یہ پورا ایکین ہو جاتا ہے کہ ابھی رب اس کے ساتھ نہیں آسکتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپیر کو پورا فروسہ دلاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا دے گا اگلے سین میں جید اپیر کو لے کر ایک ایک جیویشن میں جاتا ہے کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سیم نے اپنی نوکری کو لے کر اسے جھوٹ بولا ہے جب ابھیر کو سیم کی سچائی کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ گھورا جاتی ہے اور اسے سیم کی چنتہ بھی ہونے لگتی ہے اب جید سیم کے پاس میں جاتا ہے اور سیم کی انسلٹ کرنے لگتا ہے جس سے ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے جید گسے میں آ کر ایک جیویشن میں لگے ایک مہکی بینٹنگ کو گرہ دیتا ہے جس کے لئے جید کو ایرش کر لیا جاتا ہے اور جیفری کا اوکیل سیم کو بچا لیتا ہے اب رات کے سمیں ابھیر سیم کے ہوتل والے کمرے میں آتی ہے اور آج جو ہوا تھا اس کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے کچھ دیر کے بعد ابھیر کے پاس جید کا فون آتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جید نے ہی ابھیر کو جب جستی سیم کے پاتھ بھیجا ہے تاکہ سیم جید کو جیل جانے سے بچا سکے سیم کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ اویر کو بتاتا ہے کہ قانونی چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد اگلے دن سیم جیفری کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر تم لوگ جید کو نہیں بچاؤ گے تو سیریا کے سرکار کے ساتھ مل جائے گا اور اس کی گواہی سے جیفری کو کوئی نہ کوئی سجا ضرور مل جائے گی سیم کی اس بات کی وجہ سے اب نہ چاہتے ہوئے بھی جید کو بچا لیا جاتا ہے اس کے بعد سیم اب جیفری کی کوئی چیز بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا اس لئے وہ وہاں سے بھاگنے کے لئے ایک پلان بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے اور وہ ان سے ملنا چاہتا ہے لیکن سعودیوں کو پتا ہوتا ہے کہ سیم یہاں سے بھاگنے کے لئے بہانہ بنا رہا ہے اس کے بعد سیم کو بار بار آٹ ایکجریشن کے لئے لے کر جایا جاتا ہے اور ایک نرجیو کی طرح لوگوں کی سامنے گھنٹوں تک بٹھایا جاتا ہے ایک دن جیفری کا دھان سیم کی پیٹ پہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پیٹ پر ایک پیمپرس نکل آیا ہے جسے دیکھ کر جیفری کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سبھی کو ان کی لاپروہی کے لئے بہت ڈرتا ہے اس کے بعد سیم کا علاج کرنے کے لئے اسپطال لے کر جایا جاتا ہے رات کے سمیں ابھی سیم کو فون کرتی ہے اور اس کا حال چال پوچھتی ہے سیم کو اب یہ سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ ابھی اس سے پیار بھری باتیں کر کے اسے مصیبت میں ڈال لہا ہے اس لئے وہ ابھی اسے جھوٹ بولتا ہے کہ اسے سوریا سے پیار ہو گیا ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ فون کو کارڈ دیتا ہے اس کے بعد سیم اپنی فیملی سے بات کرتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی پوری فیملی بہت خوش ہے کیونکہ سیم نے انہیں پیسے بھیجے ہیں اور ان پیسوں سے سیم کی بہن اور اس کا پتی ایک نیا بیجنس کرنے والے ہیں کچھ دیر کے بعد میں سیم کا دھیان اس کی ماں کے پیر کی طرف جاتے ہیں جنہیں اب کارڈ دیا گیا تھا سیم کی ماں اسے بتاتی ہے کہ اس کے پیروں پر ایک دیوار گر جانے کی وجہ سے اس نے اپنے دونوں پیر کو کھو دیا ہے سیم جب یہ سب سنتا ہے تو اسے بہت برا محسوس ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی جندگی میں کر کیا رہا ہوں نہ ہی میں اپنی فیملی کی دیکھ بھال کر پا رہا ہوں اور نہ ہی اپنے لوگ کچھ کھر پا رہا ہوں بس ایک آٹھ کے پیچھ کی طرح لوگوں کا منورنزن کر رہا ہوں سیم اپنی ماں کو برابر فون کرتا تھا لیکن وہ ان سے اپنی دکھ اور زندگی کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہا تھا سیم اس بات کو لے کر بہت سربندہ ہوتا ہے کہ آج تک اس نے اپنے ماں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا اب وہ اپنی زندگی سے تھک ہار کر واپس اپنے گھر جانا چاہتا تھا اگلے دن سیم کو پتا چلتا ہے کہ ایک بیجنسمن نے اسے سو لاکھ ہیلوج میں کھرید لیا ہے تب ہی وہاں پر ایک ریپورٹر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ ایک ایسی کلہ کو کیسے بیش سکتے ہیں جو کسی انسان کے باری سے جڑی ہے اس بات کا جواب دینے کے لیے سوریہ سامنے آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ہم نے ایسا کرنے کے لیے قانون کا استعمال کیا ہے جس کی مدد سے ہم لوگ انسانوں کو کھرید اور بیش سکتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ اس کام کے لیے وہ سویٹیجر لین گئے تھے اور بہت جگاڑ کر کے اس کام کو کر پائے ہیں اگلے سین میں نو مہینے بعد کا سمیں دکھائے جاتا ہے جہاں سامن کے نیلامی کی جا رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کے لیے جادہ سے جادہ قیمت دینے کے لیے تیار تھے تب ہی اچانک سامن کے دیوانگ میں کچھ آتا ہے اور وہ وہاں موجود سبھی لوگوں کو گالیاں دینے لگتا ہے سامن اپنے پاس میں رکھے یہ ایر فونگ نکالتا ہے جسے دیکھے سبھی کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بم نکال لہا ہے اس کے بعد وہاں موجود سبھی لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور ایسا کرنے کے بعد سامن پاگلوں کی طرح ہسنے لگتا ہے اب سامن کو جیل میں بھی دیا جاتا ہے جہاں وہ اگدم سے پاگل ہو چکا ہوتا ہے جب سامن کو باہر نکلوانے کے لیے وکیل اس کے پاس آتا ہے تو سامن منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں باہر نہیں نکلنا چاہتا ہوں اور یہیں رہنا چاہتا ہوں لیکن جیسے ہی سامن کے نظر وہاں آئی عبیر پر پڑتی ہے تو اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے عبیر وکیل کی طور پر بتائے گئے ساری باتیں سامن کو سمجھاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے پتی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ ہمیشہ سامن کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اگلے سین میں کوٹ میں سامن کے بیر کے لیے اس کا اکیل جس کو بتاتا ہے کہ نیلائمی کے دن سامن کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا وہ بس کیول گانا سننے کے لیے اپنا ائر فون نکالنا تھا اس کے بعد جس سارے ڈاکومنٹس کو چیک کرنے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ سامن کا بیجہ ایکسپائر ہو چکا ہے اس لئے سامن اس دیس میں نہیں رہ سکتا ہے جس اسے واپس اس کے دیس بھیجنے کا آرڈر دے دیتا ہے جسے سن کر سام اور ابھی بہت خوص ہوتے ہیں سام جب کوٹ کے باہر جاتا ہے تو اسے چاروں طرح سے ریپورٹر گھیل لیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کی قیمت لاکھوں ڈالر سمیں ہیں اور اب آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جان کو خطرہ ہے ان سب ہی کی بات کو سننے کے بعد سامن بتاتا ہے کہ وہ بلکل بھی ڈرہ ہوا نہیں ہے بلکہ خوص ہے کیونکہ وہ یہاں سے اپنے گھر جا رہا ہے کچھ ہفتے بعد سوری اپنے لپٹاپ پر ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں سیریا کے آتنگ بادیوں نے سام کو گدار ہونی کی وجہ سے مار دیا تھا اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سام کو مارنے کے بعد ان لوگوں نے سام کے پیٹ سے بیجا والے چمڑے کو علا کر کے بلک مارکٹ میں بھیج دیا ہے جیفری کسی طرح سے سام کے چمڑے والے ٹیٹو کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے بیلجی میں واپس لے آتا ہے اس کے بعد جیفری اس ٹیٹو کو دو آدمیوں سے کہہ کر آٹ ایک جیبیشن میں دیوار پر لگوا دیتا ہے مر جانے کے بعد یہ سام ایک آٹ ایک جیبیشن کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں سام مرا نہیں تھا وہ تو اپنے گاؤں میں ابھی کے ساتھ بہت ہی خوشی سے اپنے جندگی بیتا رہا تھا میوچی میں جس اسکین کو لگایا گیا تھا اس سام کی اصل اسکین نہیں تھی اس اسکین کو جیفری نے بنوایا تھا کیونکہ جیفری کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس سام کو جاتا دن تک اپنے پاس نہیں رہ سکتا ہے سام کے مر جانے کی نقلی کہانی نے اس ٹیٹو کی قیمت کو اور بھی بڑھا دیا تھا آخری سین میں سام اور ابھی ایک ساتھ ہوتے ہیں اور آجادی سے اپنے جندگی کے مجھے لے رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں تیر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں